اسلام علیکم دوستو آئی کی قانی کا نام ہے گدے کے سارپا سینگ پرانے زمانے میں کچھ جنوروں نے ایک جلسہ کیا اور تیہ کیا کہ وہ دوسرے جنوروں سے ایک دوسرے جنوروں سے علاق ہو کر اپنی سرکار بنائیں گے اس جلسے میں گدہ شہر ہاتھی اور خرگوش پیش پیش تھے انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی فوج بنا لی اس فوج کا کمانڈر ایک گدے کو بنایا گیا وہ بہت عقل مند سمجھا جاتا تھا اس لیے ہاتھی اور گینڈے کے بجائے اسے بداری دی گئی اس گدے کے ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کے سر پر کان سے اوپر نوکیلے سینگ لگے ہوئے تھے جنگل کے تمام جنور گدے کے نوکیلے سینگوں سے ڈرتے تھے گدہ شہر کے بہت سارے کام کرتا تھا اس کے شکار کیے ہوئے جنوروں کا باری بوجھ اٹھا کر اس کے گھر پرمچایا کرتا تھا پھر اس سے بہت خوش رہتا تھا جس کی وجہ سے سارے جنوروں پر اس کا روب تھا لیکن ان جنوروں میں زرافہ ایسا تھا جو گدے کو خاطر میں نہیں لاتا تھا اسے اپنی طویل القامتی پر بہت گمانڈ تھا جب گدے کو جنگل کی پوجھ کا کمانڈر بنایا گیا تو زرافہ کو بہت صدمہ ہوا وہ اس سے زیادہ بار کھانے لگا دوسری طرف گدہ بھی اس سے نفرت کرتا تھا لیکن اس کے لمبے کات کی وجہ سے اس سے دور رہتا تھا دونوں کی تشمنی کل کر کام نہیں آئی تھی لیکن خاموشی سے ایک دوسرے کو سان پہنچانے کے صبح بناتے رہتے دوسری کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ دوسرے جنوروں کی نصب پر لکھا تھا صویرے جنوروں کو پریڈ کرانے کے بعد انہیں پڑھانے بیٹھ جاتا جنگل میں مختلف علاقوں کے جنوروں کے درمیان ہر سال کچھ دی کے مقابلے ہوتے اس مرتبہ شیر سے اجازت لے کر گدے نے بھی اپنی ٹیم میدان میں اتار دی تین ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوا گدے کی ٹیم دوسرے نمبر پر آگئی گدہ خود اپنی ٹیم کے ساتھ میدان میں اترا اس نے اس طرح سنگ چلائے اور ایسی دلتیاں جاڑی کے سب پرشان ہو گئے اس کامیابی سے شیر کے دل میں اس کی اہمیت اور بڑھ گئی لیکن اب گدے کے دل میں غرورت قبر پیدا ہو گیا تھا اس نے بات بات پر جنوروں کو استانہ شروع کر دیا جنور کافی عرصے تک برداش کرتے رہے آخر ان کی طرف سے ذرافہ شکایت لے کر باتشاہ کے پاس چلائے شیر نے گدے کو سمجھانے کی کافی کوشش کی لیکن وہ غرور کے نشب میں ایسا چور تھا کہ اس نے باتشاہ کی بات بھی نہیں مانی وہ اسی طرح سنگ مارتا رہا اور جنوروں کو زخمی کرتا رہا باتشاہ کے پاس ذرافہ کے ذریعے برابر شکایتیں پہنچتی رہیں ایک دن جنگل کے سارے جنور اکٹھا ہو کر شیر کے پاس خود گئے اور اس سے کہا کہ اگر گدے کو لگام نہ دی گئی تو وہ سب یہ علاقہ چھوڑ کر کسی اور علاقے میں اپنا ٹکانہ بنا لیں گے اب تو شیر کو بہت غصہ آیا اور اس نے گدے کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا گدے کو گرفتار کر کے شیر کے سامنے پیش کیا گیا اس نے حکم دیا کہ گدے کے سنگ جڑ سے کار دیے جائیں پھر کہتا ذرافہ کو اپنی دشمنی نکالنے کا موقع مل گیا اس نے اپنی لمبی لمبی ٹانگوں سے گدے کو جکڑ لیا جبکہ لمڑی اور ریچ سمیت تمام جنوروں نے اس پر حملہ کر کے اس کے سنگوں کو جڑ سے پکار دیا گدہ تقلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا جب اسے ہوش آیا تو اس کے سر سے سنگ غائب ہو گئے تھے جن پر غرور کرتے ہوئے اس نے تمام جنوروں کی زنگی عجیریں بنا دی تھی اس دن سے لے کر آج تک گدے کے سر پر سنگ نہیں ہو گئے شکریہ شکریہ